بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین آج مفتاح العربیہ کا دوسرا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں اس سبق کے اندر ضمیروں کی مشک کرائی گئی ہے جس طرح پچھلے سبق کے اندر اسمائے اشارہ کی مشک کرائی گئی تھی اس سبق کے اندر ضمیروں کی مشک کرائی گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ ضمیر کس کو کہتے ہیں تو ضمیر ایسے تمام الفاظ جو کسی اسم کی جگہ بولے جائے یا انہیں زبان سے بول کر کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو ضمیر کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہیں اللہ ایک ہے وہ سب کا مالک ہے تو ہم اس کی عربی بنائیں گے اللہ واحد ہوا مالک الکلی اللہ واحد ہوا مالک الکلی کہ اللہ ایک ہے وہ تمام کا مالک ہے وہ سب کا مالک ہے تو یہاں پر ہم نے ایک جنگہ تو اللہ کا نام لیا اور دوسری جنگہ ہم اللہ کے نام کی جنگہ وہ لائے تو اسی کا نام ضمیر ہے تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں دوسرا سبق انا سالمون انا اس کے معنی میں کیا آتے ہیں یہ واحد متقلم کے ضمیر ہے اس کے معنی میں ہے انا سالمون میں سالم ہوں انا فریدتو میں فریدہ ہوں نحن سالمون و محمدون یہ نحن اس کے معنی ہاتھ ہے ہم سب یہ جنگہ متقلم کے ضمیر ہے نحن سالمون و محمدون ہم سالم اور محمد ہیں نحن آمنتو و رقیتو ہم آمنہ اور رقیہ ہیں نحن سالمون و محمدون و اسماعیل ہم سالم محمد اور اسماعیل ہیں نحن عائشتو و فاطمتو و نبیلتو ہم عائشہ فاطمہ اور نبیلہ ہیں انت ابراہیم انت یہ واحد مذکر حاضر کے جمیر ہے اس کے معنی آتے ہیں تو جسے ہم آپ بھی کہہ سکتے ہیں انت ابراہیم آپ ابراہیم ہو انت سمیراتو یہ انت یہ واحد مؤنس حاضر کی جمیر ہے اس کے معنی بھی آپ کے آتے ہیں انت سمیراتو آپ سمیرہ ہو انتما نبیل و فریدن انتما یہ تسنیہ مذکر حاضر کی جمیر ہے اس کے معنی آتے ہیں آپ دونوں تو انتما نبیل و فریدن آپ دونوں نبیل اور فرید ہو انتما سعادو و سمیراتو آپ سعاد اور سمیرہ ہو انتم نبیل و فریدن و کریم انتم یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے اس کے معنی آتے ہیں تم سب تو تم نبیل فرید اور کریم ہو انتنا سعادو و سمیراتو وسلمہ انتنا یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے اس کے معنی آتے ہیں تم سب عورتے ہیں انتم یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر تھی تم سب مرد لیکن انتنا یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے اس کے معنی آتے ہیں تم سب عورتے ہیں انتنا سعادو و سمیراتو وسلمہ تم سب عورتے ہیں سعاد سمیرہ اور سلمہ ہو ہوا راشدن وہ راشد ہے ہوا یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اس کے معنی آتے ہیں وہ ہوا راشدن وہ راشد ہے ہی ساجدتو ہی یہ واحد مؤنس غائب کی ضمیر ہے اس کے معنی آتے ہیں یہ مؤنس کے لئے آتا ہے ہی ساجدتو یہ ساجدہ ہے ہما راشدن و احمدو وہ دونوں راشد اور احمد ہے ہما یہ تسنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے اس کے معنی آتے ہیں وہ دونوں ہم یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے اس کے معنی آتے ہیں وہ سب حسن کمال اور نبیل ہیں ہنہ یہ جمع مؤنس غائب کی ضمیر ہے اس کے معنی آتے ہیں وہ سب عورتیں ہنہ کریمت ونجیبت وفریدت وہ سب عورتیں کریمہ نجیبہ اور فریدہ ہیں اب آگے آیا ہے عربی میں ترجمہ کیجئے یہ کچھ اردو کے جملے لکھے ہوئے ہیں ان کے عربی بناتنی ہیں چلیے بناتے ہیں ہم راشد اور نبیل ہیں تو اس میں ہم استعمال ہوا یعنی جمع متقلم تو کہیں گے نحن راشد ونبیل ہم کی نحن ہو گئی راشد اور نبیل یہ دونوں اسم ہیں اس لئے ان کا نام یہ ہوا جائیں گے تو کہیں گے نحن راشد ونبیل تم صفیہ ہو صفیہ چونکہ مؤنس ہے اس کے لئے واحد مؤنس حاضر کی زمین لائیں گے اور کہیں گے انتی صفیہ تو انتی صفیہ تو میں خالدہ ہوں تو میں یہاں سے میں آیا ہے تو اس کے لئے واحد متقلم کی زمین لائیں گے اور کہیں گے انا خالدہ تو تم راشد اور سلمہ ہو تو کہیں گے انتما راشدن وسلمہ کیونکہ یہاں دو ہیں تو اس لئے تسنی مذکر حاضر کی زمین لائیں گے انتما راشدن وسلمہ وہ اقیلہ ذکیہ اور فاطمہ ہے یہاں سے تین استعمال ہوئے اس لئے جمع کی زمین لائیں گے اور یہ چونکہ مؤنس ہے اس لئے مؤنس کی زمین لائیں گے تو کہیں گے ہنہ اقیلت و ذکیہت و فاطمت ہم رشیدہ نبیل شازیہ اور محمد ہے یہاں پر چار نام ذکر کیے گئے ہیں تو اس لئے اس کے لئے جمع متقلم بھی زمین لائیں گے اور کہیں گے نحن رشیدت و نبیل و شازیہت و محمد وہ ساجد اور رابعہ ہے تو یہ تسنیہ ہے اس لئے تسنیہ مذکر غائب کی زمین لائیں گے تو کہیں گے ہما ساجد و رابعہ تو وہ نجمہ اور سحیل ہیں تو کہیں گے ہما نجمت و سحیل تم زاہدہ سمیہ سلمہ اور سعیدہ ہو یہاں سے جمع ہے اور چونکہ یہ مؤنس ہے اس لئے جمع مؤنس حاضر کی زمین لائیں گے تو کہیں گے انتنہ زاہدہ تو و سمیہ تو وسلمہ وسعیدہ تو تم حامد اور زبیر ہو انتما حامد و زبیر ہم صفیہ اور آمینہ ہیں نحن صفیت و آمینتم اب آگے سوال اور جواب لکھے ہیں ان کی مشک کرنی ہے حل انت خالد کیا آپ خالد ہو حل یہ حروف استفہام ہیں اس کے معنی آتا ہے کیا تو کہیں گے حل انت خالد کیا آپ خالد ہو تو اس کا جواب دیا جائے گا عربی میں نعم نعم کے معنی آتا ہے ہاں کے تو کہیں گے نعم انا خالد جی ہاں میں خالد حل انتما خالد و نبیل کیا تم دونوں خالد اور نبیل ہو تو انتما تسنیم ذکر حاضر کی زمین آئی اس لئے چونکہ نعم دو ہیں آگے تو اس لئے تسنیم ذکر حاضر کی زمین لائے اور کہا حل انتما خالد و نبیل اس کے معنی ہوں گے کیا تم دونوں خالد اور نبیل ہو تو کہیں گے لا نحن زبیر و جابر نہیں ہم زبیر اور جابر ہیں لا کے معنی عربی ماتے نہیں کہیں حل ہی رشیدتو کیا وہ رشیدہ ہے تو کہیں گے لا ہی رابعتو نہیں وہ رابعہ ہے حل انت سلمہ کیا آپ سلمہ ہو نعم انا سلمہ جی ہاں میں سلمہ ہوں حل ہم سعیدتو و خالد کیا وہ دونوں سعیدہ اور خالد ہیں تو کہیں گے نعم ہم سعیدتو و خالد جی ہاں وہ دونوں سعیدہ اور خالد حل انتم خالد و زبیر و رابعہتو کہ تم خالد زبیر اور رابعہ ہو تو کہیں گے لا نحن راشد و کریم و صفیتو نہیں ہم راشد کریم اور صفیہ ہیں ہل انتن خالدت و صفیت و نبیلت و راشدت کیا تم سب خالدہ صفیت نبیلہ و راشدہ ہو تو کہیں نعم نحن خالدت و صفیت و نبیلت و راشدت جی ہاں ہم خالدہ صفیت نبیلہ و راشدہ ہے ہل انتن ساجدت و رشیدت و حبیبت و سحیل کیا تم سب ساجدہ رشیدہ حبیبت و سحیل ہو نعم نحن ساجدت و رشیدت و حبیبت و سحیل جی ہاں ہم ساجدہ رشیدہ حبیبت و سحیل ہیں آگے بھی سوال اور جواب لکھے ہوئے ہیں من انتا من یہ بھی حروف استفہام ہیں اس کے ذریعے بھی سوال کیا جاتا ہے جیسے من انتا آپ کون ہیں تو جواب دے جائے گا انا راشدن میں راشد ہوں من انتم انتم یہ جواب مذکر حاضر کی ضمیر ہے من انتم تم سب کون ہو نحن فرید و حمید و رشید ہم فرید حمید اور رشید ہیں من انتنہ تم سب کون ہو انتنہ یہ جواب مؤنس حاضر کی ضمیر ہے یعنی عورتیں من انتنہ تم سب عورت کون ہو نحن آمنت و رقیت و سعیدت ہم آمنہ رقیہ اور سعیدہ ہیں من انتما تم دونوں کون ہو نحن خالدت و رابعت ہم خالدہ اور رابعہ ہیں من انتما آپ دونوں کون ہو نحن ماجد و نبیل ہم ماجد اور نبیل ہیں من ہما وہ دونوں کون ہے ہما رافع و زبیر و دونوں رافع اور زبیر ہیں من ہم وہ سب کون ہے ہم راشد و جابر و قاسم وہ راشد جابر اور قاسم ہے من ہن وہ سب عورت کون ہے ہن رابعہ و خدیجہ و فریدہ وہ رابعہ خدیجہ اور فریدہ ہیں من ہما وہ دونوں کون ہے ہما ذکیتو و شمیمتو وہ دکیہ اور شمیمہ ہے من انتی آپ کون ہو انا راشدتو میں راشدہ ہوں